اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر و ناصرین و مؤین الہی انتقنی بالہدابالحمل تقوی آج کی گفتگو میں ہم جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتوں کو بیان کریں گے وہ موضوع ہم سب کی زندگی میں علی الخصوص ہم خواتین کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اپنے ایک اہمیت رکھتا ہے اور یہ جو ہم نے یہ جملہ کہا کہ خواتین کی زندگی میں اس کی اہمیت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ نوان خدا کی مخلوقات میں مرد اور عورت کے مقابلے میں جب عورت اور مرد کی بات کی جاتی ہے تو عورت زیادہ اثر پذیر ہے عورت جلدی اثر کو قبول کرنے والی خدا عزوجل کی مخلوق ہے اور یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جو شاید ہم اس طرح سے توجہ اور اہمیت اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں دے پاتے جس قدر اہمیت اور توجہ دینے کا ہمارے دین موبین اسلام نے ہمیں اس پر حکم دیا ہے اور وہ ہے دوستی اچھا اس سے پہلے کہ ہم دوستی کے حوالے سے ایک یا دو روایات آپ کی خدمت میں عرص کریں سب سے پہلے قرآن میں جہنم میں جانے والے گناہکاروں کی کچھ حسرتوں کو بیان کیا ہے ان حسرتوں میں سے ایک حسرت جو قرآن نے پہلے سے بیان کر دی تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں لمیت انہیں پہلے قرآن میں کہہ دیا ہوتا پروردگارہ تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہمیں کچھ پرکوشنس بتا دی ہوتی تو ہم نے ان کو پرکوشنس پر عمل کر لیتے اور ہم احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا چکے ہوتے ان حسرتوں میں سے ایک حسرت پروردگارہ علم سورہ مبارک فرقان میں بیان کرتا ہے آیت نمبر 27, 28 and 29 اور پروردگارہ علم فرماتا ہے اس کے بعد پھر پروردگارہ علم پر بات ہے نیکسٹ آیہ میں کہ ایک قیامت کا دن جو ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا جس طرح سے نوعاں ترجمہ کیا جاتا ہے اور کہے گا ایک کاش میں نے اپنے لیے پیامبر کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ کسی رسول کے ساتھ کسی راستے کو منتخب کیا ہوتا اس کے بعد دوسری حسرت کو کیا بیان کر رہا ہے اس آیت کے مطابق ایک کاش میں نے فلاناں خلیلہ فلان شخص کے ساتھ دوستی اختیار نہ کی ہوتی آپ سوچئے خیامت کے میدان میں جنجی طور پر انسان حسرت کر رہا ہے ان میں سے ایک مورد دوستی ایک کاش میں نے فلانی کے ساتھ دوستی اختیار نہ کی ہوتی اور پھر اس کا ریجلن بھی بیان کرتا ہے کہ لقد اغل لنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے مجھے یاد خدا جو میرے لیے آئی تھی اس سے گمراہ کر دیا اور شیطان انسان کو خوار اور نقصان دے کر دیتا ہے اور حقیقت ہے ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا انصر ایک بہت بڑا جیسے کہیں رول پلے کرتے ہیں وہ دوست ہیں دوستوں کے حوالے سے کچھ روایات وہ ہیں کہ مثلا جو فیمسترین روایت بیان کی جاتی ہے اس حوالے میں دوستی کے باب میں میں نے اس روایت کو لیا ہے آگے سید حاشی میں رسول محلاتی آلاللہ مقاموں کی کتاب چہل حدیث کی جلدے سیوم سے اور اس کے صفحہ نمبر 97 پر آگا نقل کرتے ہیں شیخ کلینی علیہ الرحمہ سے نقل کردہ روایت کو جو انہوں نے اپنے اصول کافی میں امام صادق سے نقل کی ہے اور امام صادق علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ان کے پیدر بزرگوار ہم سب کے چوتھے امام علی بن حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد نے ان سے فرمایا جیابنی یا انظر خمسہ فلا تو صاحب ہوں فلا تو حادث ہوں فلا تو رافق ہوں فرطریق بابا نے یعنی امام سجاد علیہ السلام نے پانچ میں امام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے پانچ لوگوں کو مد نظر رکھو اور ان کے ساتھ صحبت ان کی کمپنی کو انتخاب نہ کرو ولا تو حادث ہوں دیکھو ان کے ساتھ بات چیت مت کرو یہ جو ہوتا ہے ہماری باتیں چل لی ہوتی ہیں اور ہماری ایک کمپینینشپ ہوتی ہے ولا تو رافق ہوں فرطریق راستے میں ان کے ساتھ رفاقت اختیار نہیں کرنا جیسے ہم کبھی گروپ ٹریبلنگ میں کسی شخص کو پریفر کرتے ہیں باقی افراد پر اس کی کمپنی کے وجہ سے اچھا ہمارے میار کیا ہیں ہم اثر ممکن ہے کسی شخص کے صرف خوش بیان ہونے کو دیکھیں ہم صرف کسی شخص کی اس بات کے ادار اس کی کمپنی کو منتخب کر لیں کس سے تو بڑے لطیفے یاد ہیں اور بڑے قصے یاد ہیں اور آپ کی تو صحبت میں ٹائم کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا خواتین کے نظر کسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مدنظر ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ بساوقات بڑی چیزوں کو نظر انداز کر جاتی ہیں جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فقلدو مانشوی امام چوتھے امام سے کہتے ہیں فقلدو یعبا منہم یہ کون ہیں جن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا تصاحب ہم لا تحادث ہم ولا ترافق ہم فتری تو بابا نے کہا یعنی چوتھے امام نے فرمائے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یاہد رکھو اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ بولنے والے شخص کی صحبت سے اس کا کام کیا ہے اس کی کالٹی کیا ہے یعنی اس کی کونسی ایسے سے فتح جس کی امام سجاد علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحبت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے تو امام فرماتے ہیں وہ اس کی جو جگہ ہے اس کا جو کیفیت ہے وہ سراب کی باندن تھے یقربو لکل بائید و یبائدو لکل قریب قریب کی چیز کو تمہیں بہت دور کی کر کے دکھائے گا میں بچیوں کے لئے مثال مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم نے اپنی ایک پلیٹ فارم کے سیڈرڈے کلاسز کے حوالے سے ہماری بلکل بچیاں تھی تو میں نے کہا آپ ایسی بچیوں کے ساتھ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنگ کیا جی ہوتی ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے جو شخص اور بتا یہاں روایت میں لفظ ایک حضاب ہے تو کر لیتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ پڑھائی کی بات کریں گی مثلا ہم اپنی بچیوں سے جب بات کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہا ابھی تو پیپرز میں بہت ٹائم پڑھا ہے ابھی تم نے پڑھ لی ہے نا سب بھول جاؤ گی چلو آؤ تھوڑا پارٹی ٹائم کر لیتے ہیں یقربو لکل بائید بیبائدو لکل قریب دور کی چیز کو تمہیں قریب کی اور قریب کی چیز کو تمہیں دور کی کر کے دیکھائے اس کا کام سراب ہے گھر کے امور کے اندر بھی بساوقات انسان خواتین اس بات کی بہت مار کھاتی ہیں دیکھیں میرا موضوع ٹائم منیجمنٹ نہیں ہے لیکن بہرحال ہم خواتین بھی اپنی دوستوں کی اس طرح کی باتوں میں آ کر بہت دفعہ بہت سارے جزی نقصانات کا شکار ہو جاتی ہیں ابھی تو اس کام میں بہت ٹائم پڑا ہے چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں مثلا فرض کریں بچی کی شادی ہے خاتون خانہ تدبیر سے منیجمنٹ سے سلجیوی خاتون کی طرح اس مومن کی طرح جو مومن کی وسیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور کو منظم کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں چچوڑوں بھی تو بہت ٹائم پڑا ہے دین کے معاملات ہوتے ہیں اور اگر فرض کریں کوئی قضا رمازوں کا سلسلہ شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی مرنے میں بہت ٹائم پڑا ہے پڑھ لینا ابھی کونسا تو مری چلے جا رہی ہو تو ہمارے پاس ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہمارے ہلقہ حباب میں ہوتے ہیں جو سراب کا کام کرتے ہیں جن کے لئے امام سجاد امام پاکھر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایا کا مموساہبت قضاب یہ سب سے پہلا گروہ جس کی طرف امام علی مقام اشارہ کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں اللہ خصوص میں نے جیسے شروع میں کہا خواتین کی زندگی پر دوستوں کی اثرات بہت جلدی نظر آنے لگ جاتے ہیں جب ہم دوستی کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہلقہ حباب میں کوئی ایسی خاتون کا اضافہ ہو جو تھوڑی سلینگ لینگویج استعمال کرتی ہوں خدا نہ حاستہ بچوں کو سلینگ لینگویج سے زیادہ عورتوں کے اندر ایک عجیب سا عیب ہوتا ہے وہ بچوں کوئی کوشتی رہتی ہیں اور یہ سوچے بغیر مارے معاشرے میں بہت ساری خواتین اوہ الہ ماشاءاللہ بچوں کو کوشنے اس کو کوش دیا اس کو کوش دیا اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیز جو میں شروع میں بہت عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے ایسا ایسا ہم ان کے رنگ میں رنگیں جاتے ہیں وہ جو محاورے ہیں مختلف زبانوں میں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو حقیقت ہے لوگوں کی اسی طرح اسی کو آپ الٹا کر لے جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر خدا نہاستہ کوئی بچوں کو کوشنے والی یا ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرنے والی خواتین میں ہمارے حلقہ حباب میں آ جائیں تو ہم بھی اس چیز کا اثر ہماری شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے اس کے برعکس اگر کوئی ایسی خاتون ہمارے حلقہ حباب میں آیا جس سے ہماری دوستی ہو جس کا مثلا زبان پر ذکر خدا ہے زبان پر حمد خدا ہے زبان پر شکر خدا ہے تو اس کے پوزیٹیو اثرات بھی شخصیت میں نظر آتے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بلکہ میں نے مثال اس وقت بھی اپنی جو رمضان کلاس اس میں دی تھی کہ ہماری ایک دوست نہیں تھے ہماری بزرکات ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ خاتون بڑا ما شاءاللہ کہا کرتی تھی وہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ اچھا ما شاءاللہ جہاں آپ نے کچھ کہہ دیا وہ فورن آگزے وہ ما شاءاللہ کہہ دی تھی مثلا جیسے خواتین کے عادت ہوتے نوان بچوں کی تعریف کر دی اچھا قرآن پڑے ما شاءاللہ ما شاءاللہ تو بس وقت بچوں کی دانے کے بعد کہتے ہیں آنٹی ما شاءاللہ ہے تو یہ چیز انسان کی نیگٹیوٹی اور ہمارے احباب کی پوزیٹیوٹی ہماری شخصیت پر اثر انداز ہے بخول ایک جملہ یہاں پر کسی آقل کا نقل کیا ہے کہ جب ہم گھوڑا خریدنے جاتے ہیں تو اس کی نسل اور تربیت کے بارے میں تحقیق سے کام لیتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے دوست کے بارے میں اتنی بارے ایک بینی سے کام لیتے ہیں اور پھر جس طرح سے امام علی مقام نے فرمایا ہم حدیث پر واپس پلٹ کر جاتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ویوبہ ادو لکل قریب اچھا ہو کہ مولا ہم نے آپ کی حدیث کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش پروردگار ہمیں توفیق دے کے ہم سمجھیں کہ امام سجدات کس موصل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قذاب سے اپنے آپ کو دور رکھو اس کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں نیکسٹ مرحلے میں حدیث کے وَأَيَّاكَ وَمُصَاحِبَةُ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِئُكَ بِأَقِلَّةٍ اَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكِ دیکھو فاسق کی صحبت سے دور رہنا وہ تمہیں ایک نوالے یا اس سے بھی کم ترمی بیش دے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمارے لیے دوستی کے اندر جو پیمانے ہیں ہمارے معاشرے محرائز پیمانوں کی میں بات کر رہی ہوں کسی کی ذاتی پیمانوں کی بات نہیں کر رہی نورملی لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے اب تو خیر جیز مانا ہوگے دوست ورسز رشتے دار رشتے دار وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میں دیا اور جن میں خون کے رشتے ہیں ان کو ربانے کا بھی حکم دیا ہے قرآن میں جو کہ آگے انشاءاللہ اسی ربایت میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے لیکن دوست ہمارا اپنا انتخاب ہیں آگے مامکانی آلاللہ مقامہ اپنے اس نفیس وسیعت نامے کے اندر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے دوست کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینا کہا میرا جوانی میں کمسنی میں ایک دوست تھا نجیب تھا نجیب سے مراد پاک دامن دوست تھا اچھا سلجا ہوا اچھے خاندان اچھے رکھ رکھا ہوالا انسان تھا اس کے باوجود میں نے اس سے ایک بیڈ حیبٹ ٹیلی اور وہ سموکنگ تھی اور اس کے بعد زندگی میں جب کبھی سموکنگ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کسی نہ کسی بیماری کسی نہ کسی مصیبت میں ابتلا ہوا اور بالاخر انڈ آف دا دے نتیجہ کیا نکلا کہ میں وہ سموکنگ چھوڑ نہیں پایا حالانکہ میرا وہ دوست ایک اصیل دوست تھا یعنی اصیل دوست سے مراد نماز روزے کا پابند ہے سامنے والا طہارت حجاست کا شعور رکھنے والا ہے سامنے والا حرام حلال کی سوجبوج رکھنے والا ہے سامنے والا اس کے باوجود اس کے اندر ایک تھا جو مثلا بہرحال بہت سوں کو یہ چیز مناسب معلوم نہیں ہوتی تو اس کی جو چیز یعنی اس کا مسئلہ تھا سموکنگ کا وہ میرے اندر شرائط کیا اور جب تک میں زندہ رہا میں اس مسئلے کے اندر مبتلا بھی رہا اور حقیقت ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو فاسق سے دوستی نہ کرنا وہ تو تمہیں ایک نوالے اور اس سے کم میں بھی بیج دے گا یعنی ایک دوسرا کرائٹیریا جو امام علی مقام اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں پانچے امام سے امام حمد باقر علیہ السلام اس کے بعد تیسرے مرحلے پر امام علی مقام فرماتے ہیں دیکھو بخیل سے دوستی نہیں کرنا بخیل سے دوستی نہیں کرنا اس لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کو تو اپنا پیسہ پیار ہے اس کو تو اپنی چیز پیار ہے دیکھیں زندگی میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جنہیں چیزیں عزیز ہوتی ہیں رشتے عزیز نہیں ہوتے اب یہ رشتے خدای رشتے ہوں جنہیں آپ خون کے رشتے بلڈ ریلیشن کہتے ہیں یہ انسانی رشتے ہوں جنہیں آپ دوستی کہتے ہیں چیز عزیز ہے رشتہ عزیز نہیں ہے اور اس کے برقس دوسری کیٹیگری جسے رشتہ عزیز ہے چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جو ایرانی کہتے ہیں فدائے تارے موت تمہارے سر کے والوں پر سے قربان کر دوں تم پر سے وار کر پھینک دوں تو بہرحال جب آپ بخیل کے ساتھ ہم دوستی رکھیں گے ہم اسے کیا امید رکھیں گے اسے ہم سے نہیں اسے اپنی چیزوں سے اس سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پھر ہمارے محبت کہیں وہ جو احترام ہے وہ دب دب آ جائے گا اور لا محالہ زندگی کے اندر وہ اپنے نیگٹیو اثرات اچھا مسئیبت سے ہوتی کہ یہ بیماریاں لگتی بھی ہیں ایک ایک زمنی سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ مشکلات واگیردار ہوتی ایک ساتھ دوشے کو لگ جاتی ہم اگر بہت زیادہ کسی بخیل کی صحبت میں رہنات تو بس اوقات ایسا ہوتا ہوتا ہے شاید دس سال بعد دو سال بعد ہماری اپنی شخصیت اندر سے ہم کتنے سٹرونگ تھے اس کرونا وائرس نے کچھ سکھایا ہونا سکھایا انسانیت کو یہ ضرور بتا دیا کہ ہم یہ کہہ کر کسی عیب سے ہٹ نہیں سکتے کہ آپ کی قبر آپ کو خبر نہیں ایک کو ہے تو آئیسولیٹ کر دو اس سے پہلے کہ دوسروں کو لگ جائے اور بخیل کا بخل سرائیت کرتا ہے انسان کی شخصیت برش میں کوئی شک و شبہ نہیں ہم اپنے اطراف والوں کے عادتیں لیتے ہیں اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں میں ایک ماں کے لئے مثال دوں کیونکہ میری ہٹلر کی روح سرائیت کر جاتی ہے کسی کو نہیں دینا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر اپنی تمہاری پینسل ایک دن میں آدی سے اتنی چھوٹی شی کیسے ہو گئی اچھا تم نے کسی کو دی تھی کیوں دی تھی یہ بخل ہے ہم بخیل تھے ہم نے اولاد کو بخل دیا اس کے برس وہ مائن بھی ہوتی ہیں شیئر رنگ سکیر اللہ تو دینے والے ہاتھ کو بہت دیتا بیٹا اللہ دینے والے ہاتھ کو خالی نہیں رکھتا صاحب بن عباد کا شہرت ہے ان کے نام کے آگے ان کی وجہ شہرت ان کی سخاوت ہے اور تاریخ دانوں نے ان کے نام کے ساجی جملہ لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے اس سخاوت تک کے اس میار تک لانے والی مجھے میری ماں تھی جو مجھے مکتب جاتے وقت ایک سکہ دے کر کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا دیکھیں بخل بھی ہم دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں اعتراف والوں سے تمہارے موقع پر کسی کو کھڑا کر دے گا اور یہ خیل کی سوچ ایسی نہیں ہوتی وہ اس بات پر بس اوقات راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی روٹی بوسی ٹکڑے میں چلی جائے خدا نہ سا کچھرے کی نظر ہو جائے کسی دوسرے انسان کے پیٹ کی نظر نہ اس کے بعد پھر تیسری چیز امام علی مقام فرماتے ایا بمصاحبت ال احمق دیکھو احمق سے دوستی نہ کرنا میں ایک لمحے کے لئے رکھوں اور پھر اپنی بیٹیوں سے اپنی بچیوں سے سپیشلی سکولز اور کالیجز کی تین ایجر احمق لڑکیوں کی دوستی سے خاص طور پر پرحیز کریں یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی یہ خدا نہ خاصتہ آپ کی کسی بیسی غلطی کا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ سبب بن سکتی ہیں کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر سکون اور سر فرازی سر فرازی کہتے ہیں جب انسان کا سر بلند ہوتا اس طرح سے جی نہیں سکتا زندگی کے بہت بڑے بڑے گھڑوں میں دھکی لیں والی یہ احمق دوستیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ مثلا وہ کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں وہ احمق جو تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا بعض ضروری نہیں کہ ان کے دل میں میل ہوں وہ ہمیں نفع پہنچانا چاہتے لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا دکھ تو یہ ہے کہ خدا نہ اگر دوستوں کی ہماقت کی وجہ سے دوستوں کے نا پسندیدہ اتوار کی وجہ سے دوستوں کے نا خالص ہونے کی وجہ سے جن غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے وہ غلطیاں بس اوقات نسلوں کو بھگتنی بھی پڑ جاتی ہیں بہرحال اس کے بعد پھر آخری مورد امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پانچ سو کٹیگری جو امام علی مقام بیان فرماتے ہیں دیکھو قطع رحم کرنے والے سے دور رہنا اب اس کے بعد امام وجہ بیان فرماتے ہیں دیکھو زبان زبان لسان لسان صادق خبر دینے والا مخبر صادق وہ ذات ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان وصل کا سبب ہے جس نے خدای تعلیمات کو ہم تک پہنچانا زبان امام سجاد علیہ السلام کی زبان ہے اس زبان سے امام باخر علیہ السلام جب فرمارے ہیں کہ فَإِنِّي وَجَتُّهُ مَلْؤُونًا فِي كِتَاب اللَّهِ عزَّ وَجَلْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَازِ مَنَيْنِي قَتْعِ رَحْم کرنے والے کو خدا کی کتاب میں تین مقامات پر ملؤون پائے اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر یعنی ہم نعوذ بِاللہ اللہ کی لعنت حاصل کرنے والے اللہ نہ کرے اگر ہم خود کاتے رحم تو وائی ہے ہم پر یعنی ہم پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے جتنا ہم اس کوویڈ نائنٹین سے ڈرے اور لوگوں سے دور رہے اگر ہم اس طرح سے گناہوں سے ڈر جاتے اور ایسے امور سے ڈر جاتے ہیں تو خدا کی لعنت کے بعد امام فرماتے پہلی آیت کو امام مقام لے کر آتے ہیں بیان کرتے ہوئے اور امام فرماتے ہیں یہ پہلا مورد امام مقام بیان فرماتے ہیں کہ کاتے رحم پر خدا کس طرح سے لعنت کرتے سور مبارک محمد آیت نمبر چونٹی تھری کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ تم سرپرستی پر اٹھائے گئے حالانکہ تم نے تباہکاری مچائی زمین میں ارکت رحم کیا اور خدا نے ان پر لعنت بھیجی اور خدا نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اچھے پرفیکٹ خوبصورت ترجمے کے لیے آپ اپنے ذاتی قرآن کو اٹھائیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ الفاظ اور مفہوم یہی ہیں لیکن ترجمے کی بہت خوبصورت ترجمہ بہرحال میں کتاب سے ڈائریک فارسی سے نہیں کر پائی میں نے ترجمہ بتا کر دیا ترجمہ میں کوتا ہی نہیں کی سورہ مبارک محمد آیت نمبر 23 اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں دوسری آیت کو لے کر آتے ہیں پھر یہ دوسری آیت کی طرف آئے ہیں سورہ مبارک رات کے آیت نمبر 24 ہے اور وہ جنہوں نے خدا کے پیمان کو باندنے کے بعد توڑ دیا ایسے پیمان کو توڑ دیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کو باندھ کے رکھنا ہے اور انہوں نے بھی تباہی مچائی اور خدا کی لانت ہے اور ان کے لئے لہن سوء ادار بڑا بترین ٹھکانہ ہے سورہ مبارک رات کی آیت اور آخری آیت اور بات کو مکمل کر دوں پھر امام فرماتے ہیں سورہ مبارک بقرہ نمبر ٹوئنٹی سیون جنہوں نے خدا کے پیمان کو توڑ دیا اور کاٹ دیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا پیون لگانے کا یعنی جوڑ کے رکھنے کا اور فساد کیا زمین پر اور یہی لوگ ہیں جو ریاکار ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں اب امام علی مقام امام باقر علیہ السلام سے امام سجاد علیہ السلام ان لوگوں سے بچنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دھیر ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تم آنا رفت آمد کرو ہر مجلس میں مت بیٹھو ان کے ساتھ ہم نشین نہ ہو کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں بہت ایک روایات کا ماشاء اللہ جسے کہیں کہ دھیر ہے ہمارے پاس امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے ہو یعنی چاہتے ہو کہ اس کے بعد امام اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں مختلف روایات کے ذریعے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں انہوں نے روایت کو نقل کیا اصول کافی ہی سے امیر ممنین سے روایت کو نقل کیا اور امیر ممنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دیکھو تم کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہو تمہارا کمپینین کون ہے تمہاری صحبت کس کے ساتھ ہے کیونکہ کوئی خدا کے بارگاہ میں اس کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں اگر وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا تو اسے نیکوں میں اٹھایا جائے اور اگر وہ بروں کے ساتھ ہوگا تو ان کی بھی آقبت وہی ہوگی ایسے شخص سے دوستی کرو روایات کہتی ہیں جو تمہیں یاد خدا دلائے یاد خدا دلائے کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرے جو اسے یاد خدا دلائے اچھے دوست جو آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جائیں اور گفتگو کا حسن ختام کرتی ہوں گرچے آپ ہوگا کہ یہ پہنچے امام چوتھے امام کے اس حدیث سے کہ ہم ایسے لوگ کیوں اپنے اطراف میں نہیں رکھیں جو ہمیں پوزیٹیوٹی کی تلقین کرے اگر فرض کرے چونکہ میں نے پھر مجھے بار بار یاد دہانی کرانی پڑے کہ میرے مخاطب اصلی خواتین ہیں تو اگر ہم کسی ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہیں کبھی ایسے کی راتیں زندگی تو ایک جیسی نہیں رہتی زندگی تو اپسین ڈاؤن کا نام ہے سبر کی تلقین کرنے والے نہ یہ ایسی سہیلیاں جیسے وہ امام میں ایسی سہیلیوں احمق سہیلیوں کی کیٹیگری میں ہی ڈالتی ہوں کہ اللہ میں تمہاری جگہ ہوتی تو زہر کھا کر مر جاتی خدا میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود کشی کر لیتی پتہ نہیں ایسے لوگ آپ ان کے پاس بیٹھنے ہو رہے ہیں بچے کو جرقان ہو رہا ہے بہت ہی پیلا پڑ رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو سراب کی طرح عجیب کر دکھائیں گے ہائے اللہ یہ جرقان کے تختیں غصار پہنچا دیں گی وہاں سے وہ سیدھا قبرستان کی تہہوں میں پہنچا دیں گی لا الہ اللہ امیدوار کرنے والے انسان بنو امیدوار کرو صبر کی تلقین کرنے والے بنو اگر مسئیبت آئی گئی تو صبر کریں اور اس کو کہ جو چھوٹی مسئیبت پر صبر نہیں کرتا خدا اسے بڑی مسئیبت میں اپتلا کر دیتا امیر مومن کی کتنی خوبصورت میں اصلا کہتی امیر مومن کی سینگ نہیں ہے زندگی کے اصول ہے جو چھوٹی مسئیبت پر صبر نہیں کرتا اللہ اسے بڑی مسئیبت میں ڈال دیتا چھوٹی چھوٹی مسئیبت پر چھوٹی چھوٹی مشکلات پر بھڑکانے والی دوست احباب اور بڑی مشکلات میں ثابت قدم رکھنے والے دوست رکھیں جو آپ کو ثابت قدمی کی سبات کی طرف لے کر جائیں جہاں آپ سکتے کہ تم تو کر سکتی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے اللہ اس کے بعد دنیا اندھیر ہو جائے نہیں آئے یاس پڑھنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر بات کے آخر میں کوئی نہ کوئی نحوست والی بات کرتے ہوتی ہیں خواتین ایسی ہوتی ہیں اور اس کے برقس وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو امیشہ امیدوار کرتے ہیں آپ کے اندر انرجی دیتے ہیں آپ کے لئے وہ ایک پشت پناہ کی طرح ہوتے ہیں مثلا آپ نے کہا اللہ یہ میں تو پس گئی تو کہیں گے کوئی بات نہیں جس اللہ نے ڈال ہے وہ نکالے گا بھی زندگی کے کچھ جملے خوبصورت ہیں اچھے دوستوں کی طرف سے سنے جانا اور زیادہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے ہم نے مشکل بیان کہ اس نے کہا کوئی بات نہیں پائنہ مال اسرے یسرا دیکھو سختی کے بات تو آسانی ہے آسانی کا استقبال کرنے کے لئے سختی تو چاہئے جنت میں جانے کا شوق ہے تو جنت سے پہلے مرنے تو لیا ہے اور پھر بہرحال یہ انسان کا اساسہ اور اس کا خزانہ ہوتے ہیں انتخاب آپ کے اور میرے حاج میں رکھا ہے اچھے دوستوں کے ساتھ ملیں آپ کی دنیا بھی اچھی اچھا مزی کی بات ہے ایسا نہیں کہ صرف ہماری آخرت پر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری گھر کی زندگی پر ہمارے اچھے دوست اثر انداز ہوتے ہیں ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سادی کی اس نے جو شیخ سادی کی مکتوبات ہیں ان کے اندر انہوں نے اچھے دوست کو اتار سے تشبیح دی اور یہ بڑی پرانی سی مثال ہے بڑی سنی سنائی سی بات ہے اچھا دوست اتار کی معنی بات تب آز وقت ہم واقعین پرشیوم کی کسی اس میں آؤٹریٹ میں جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں چار سے پرشیوم چیک کرتے ہیں کسی کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہوتی اور جس سے سیٹنگ ہوتے ہیں اس کی قیمت دیکھ دیجٹ ہم دل بہر داد ہم باہر آ جاتے لیکن کچھ عرصہ ہم سے خوشبو آتی ہے اور برا تو اس کوئلے کی کان کی مانند ہے کہیں نہ کہیں سے اس کی سیاہی ہماری شخصیت سے چھلک جاتی ہے بہرحال پروردگار محمد و علی محمد کے صدقے میں ہم شہادت سے ولادت کے درمیان کے فیض میں جراوی سیدہ کی عظمت ان کے مقام ان کے ان کے فضیلت کے صدقے میں پروردگار ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے پروردگار تو ہماری حجت کے دخور میں تحجیل فرما ان کے دخور کو ہمارے لئے سہل و یسیر قرار دے ہمارے بیماروں کو شفاء آجر و کامل آتا فرما ہمارے بچے بچیوں ہمارے اپنے نفوس کو برے دوستوں کی صحبت سے بچا کے رکھ پروردگار برے دوست کے لئے جنہ میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے پروردگار ابحق محمد و حمد ہمارے بیماروں کو شفای آجر و کامل آتا فرما اس وبا سے جو موجودہ حالات کو مدنظر رکھے انسانیت کو گھیرے میں لی ہوئی ہے اس سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرما ہمیں ہمارے والدین کے لئے ہماری والاد کو ہمارے باقیات السالحات میں سے قرار دے آخری دعا بہت پیاری خدا مجھے ان میں سے قرار دے کہ تیرے دین کے مددگار ہیں اور یہ کام میرے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ